سلام علیکم علیکم السلام میرا سوال جی ہے آگا کہ جو ٹرانس جنڈر ہوتے ہیں خاص طرح سے جو ان سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں دیکھیں ٹرانس جنڈرز کی دو قسمیں ہیں جس کو خنسہ کہا جاتا ہے دو قسمیں ہیں ایک کو ہم فقہ کی زبان میں خنسہ مشکلہ کہتے ہیں اور ایک ہے خنسہ غیر مشکلہ خنسہ مشکلہ یہ ہے کہ جس کو کسی بھی طرح سے جنڈر ڈومینیٹنگ ڈینڈر ہمیں معلوم نہ ہو سکے تو یہ جو شخص ہے اس سے شادی جائز نہیں ہے مطلقا جائز نہیں ہے لیکن وہ جو خنسہ غیر مشکلہ ہے یعنی ٹھیک ہے وہ خنسہ کے حکم میں لیکن بہارحال کسی ایک جنڈر کی طرف اس کا رجان زیادہ ہے یا وہ اسی جنڈر کے اوپر سمجھا جاتا ہے اور یہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے کہ ولو اس کے اندر علامتیں دونوں جنڈرز کی دونوں جنسیت کی پائی جاتی ہے لیکن وہ ایک جنسیت کی طرف مائل ہوتا ہے یا وہ جنسیت اس کے اوپر ڈومینیٹ کرتی ہے وہ زیادہ اثر ہے تو وہ اس کے حکم پر عمل کر سکتا ہے ایسے غیر مشکلہ سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بہت شرط ہے کہ جانتا ہو شادی کرنے والا کہ میں کس سے شادی کر رہی ہوں اور کس عنوان سے شادی کر رہی ہوں اگر وہ مثلا مرد کے حکم میں ہے تو اس زوجہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں جس شخص سے شادی کر رہی ہوں یعنی اگر اس کے اندر جن سے غالب مثلا زنانہ ہے خاتون والا ہے تو جس شخص سے شادی کر رہی اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح کی کیفیت میں ہے